آج انڈیا اور ایران کی ویب سائٹس دیکھیں ان کے فرنٹ پیج کے اخبار کی خبریں دیکھیں واقعی بڑا لطف ہو گیا کہتے ہیں نا کہ بے وکوف دوست سے اقل مند دشمن بہتر چند ہی گھنٹوں کے اندر چند ہی دنوں کے اندر پوری کی پوری کائیہ کس طرح سے پلٹی ہے اور ایک سوشل میڈیا پہ جب طالبان کے کومنٹس آتے ہیں جو امداد اس کو مجھتی ہے تو جو پاکستان سے امداد جاتا ہے خواہ حکومت کا ہو خواہ غیر حکومتی اداروں کا ہو تو اس طرح طالبان کے جو سوشل میڈیا ہینلر ہے ان کو اس طرح وہ نہیں ویلکم کرتے کل انڈیا نے جو دوائیاں بیجی ہے ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے یہ ہے کہ جب ہمارے ٹرک گئے ہیں کراچی سے جب ہم ترخم کے بورڈر کو کراس کیا وہ ہمارا جنڈہ اتار لیا پاکستان کا اب ہم کیسے جائیں یہ بتائیے آپ مجھے افغانستان میں گہوں پہنچانے کے لیے پاکستان کا راستہ مانگ رہا تھا لیکن وہاں ڈیفکلٹیز آئی اور ایران سے بات کی اور اب ایران سیچا بھارپورٹ سے سیدھا گی ہوں جائے گا دوست اگر آپ کو سیدھا ویڈیو کے مین اسے پر پہنچنا تو اتنا ویڈیو اسکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچو تو اپنے حالی میں سنا ہوگا کہ بھارت اور ایران مطلب help کریں گے افغانستان کی اور یہ بڑا ہی tough task تھا کیونکہ ایران اور افغانستان کے بیچ کچھ بن نہیں رہی تھی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب جو بھی ہے یہ کام بھارت کا ہی ہے کہ ایران اور افغانستان کی problem solve کرائی اور پھر سے جو چاہ بہار ہم نے جو ایک پورٹ بنائے تھا سیدھا مطلب وہاں سے railway line بچھائی ہوئی تھی جو افغانستان جاتی ہے پاکستان کے بینا وہ راستہ تھا افغانستان پہنچنے تک کا جو کی ایک بہت بڑا مطلب بہت بڑا task تھا وہ پورا کر دیا ہم نے اور اب وہاں سے پہلے بھی بہت سارے shipment جا چکے ہیں اور یہ اب جو latest بھارت گہوں بھیجنے والا ہے یہی سے بھیجے گا پہلے اس کا offer پاکستان کو دیا گیا تھا لیکن انہوں نے منہ کر دیا اس کے بارے میں ویڈیو کے last میں کریں گے اکل مند دشمن بہتر ہے دیں گے آپ کے سامنے کہ ہمارا دشمن بہت اکل مند ہے اور ہمارا دوست واقعی کافی بے وکوف ہے جتنی ضبطوں سے سمارٹ موف کی بات میں بھی آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس ویلوگ کے ادر بھارت جیسے ہمسائے کا بنتا تھا یہ مومنٹ اس وقت دینا مومنٹ کیا ہے جس پہ ایران کا پلیٹ فارم استعمال کیا گیا ہے تالبان کے ساتھ رابطے کے حوالے سے تالبان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ اور وقت کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ اٹھارہ دیزمبر سے ہمارا جو دوست ہیں افغان تالبان افغانستان کے ان کے کچھ اپنے تین تو بہت اکل ہیں ان کے بے وکوف دوست ہیں یعنی بورڈر کے وہ راجہ مہاراجہ جو ہیں افغان تالبان جو کمانڈرز ہیں ان کی بے وکوفیوں کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں پوری دنیا کا میڈیا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ تالبان نے پاکستان کے ساتھ ڈیمنڈ لائن کے معاملے پر جنگ چھیڑ دیا یعنی یہاں تک بات چلی گی تو کہ اب اٹک تک لے کر رہنا اور یہ سب باتیں چلنے تھی اس دوران بھارت کی جانب سے بڑی ہی زبد اس قسم کی سمارٹ موو ہوئی وہ موو کیا ہے وہ آپ کو ہم نے تو بہت ساتھ دریقے سے آپ کو رپورٹ کر دیا کہ جی چھبیس افراد کا ایک وفت لے کے امیر خان متقی وزیر خارجہ جو افغانستان کے وہ ایران پہنچے ہیں اور ایران سے دو طرف امور پر گفتگو ہو رہی ہے ایران نے اپنی ریزرویشنز ان کے ساتھ شیئر کر دیئے کہ جی بورڈر کی صورتحالی ہے پھر ایران نے بجلی کا کیا پھر ایران اور اس طرح کی دیگر چیزیں لیکن جب یہ ساری ڈسکس ہو رہی تھے اس میں ایک لفظ تھا وہ تھا کہ بورڈر کروسنگ کے جو معاملات ہیں وہ ہے ایران میڈیا پھر ایرانی میڈیا بھی آپ کے سامنے میں لے گیا تو جلدی جلدی سے ویان جی اور ویان تو میں نے ایک جس لے لیا اس ایران کے ہر آج کی اخبار میں اور آج ویب سائٹ میں یہ خبر ہے جی ایران آفرز ایران آفرز ٹو ٹرانسفر انڈین ویڈ ٹو افغانستان ٹھیک ہے پچاس لاکھ ٹن گندم میڈیسن جو انڈیا نے افغانستان کو بھیج لی ہے جس کی تیسری کیس جانے والی ہے وہ ایران نے آفر کر دی ہے وایا کہاں گئے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ سلے ایران ہیز آفر ٹو ٹرانسفر ایران نے آفر کی ہے اور پورے پروفز کے ساتھ بھی میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں ایران نے آفرز ٹرانسفر انڈین ویڈ ٹو افغانستان ٹھیک ہے جی اور تھرڈ ہمنٹیرین سپورٹ آفغانستان آفر ٹالبان کیپچرڈ پاورد آگست ٹو 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 ٹی ہمیں آگے سلے جی لارس ویگ انڈیا سنٹ ٹو بیچز of humanitarian aid to the country first one was sent on January 1st and the second was on January 7th the aid consisted of medicine assistance اور باقی بلا 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 1.6 medical assistance through WHO دے رہا یہ سب ہے افغانستان کا وزیر خارجہ ایران میں اور وہ اپنے counterpart سے حسیری صاحب سے بات کر رہا ایران کے وزیر خارجہ تھے پھر ایران کا وزیر خارجہ بھارت کے وزیر خارجہ کوٹ ٹیلی فونک گفتگو کرتے وہ اپنی سرویسز دے رہے ہیں کہ چاہ بہار کی جو پورٹ ہے اس کو استعمال کہیا جائے انڈیا کی طرف سے کہ انڈیا اپنا مال جو humanitarian aid جو ہے وہ چاہ بہار ایران کو بھیجے اور چاہ بہار کے ثروب border crossing اب سمجھے گی وہ transit والا معاملہ جی ہاں border crossing یعنی ادھر سے افغانستان کے اندر وہ سپلائے جائے یاد ہے پاکستان نے شروع میں انکار کیا تھا کہا تھا کہ آپ کر لیں لیکن انڈیا ٹرک نہیں جائیں گے افغانستان کے ٹرک جائیں گے اس کے بعد پھر وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا تھا لیکن آپ میں نے بولا کہ direct ہونا ہے افغان طالبان کے ساتھ direct ہونا ہے اور شاید افغان طالبان کی بھی موجودہ حالات میں زہری بات ہے اس وقت افغانستان کو ضرورت ہے اپنے لوگوں کی فلاہ کی ضرورت ہے ان کے پاس basic خوراک نہیں ہے ان کے پاس basic medicine نہیں ہے infrastructure کا بیڑا گھرک ہوا ہے اس کو handle کرنے والوں کا مزید بیڑا گھرک ہوا ہے اس موقع پہ اچھا اس موقع پہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں انڈیا کے وزیر خارجہ انہوں نے بھی اس صرف کی تصدیقی کے مسئلہ بات ہوئی ہے انہوں نے کہا a wide ranging conversation with my iranian colleague foreign minister amir abdollah discuss the difficulties of covid challenges in afghanistan prospects of چابہار and complexities of the iranian nuclear issue اس وقت پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جس طرح سے border کشیدگی سامنے آئی اور اس کے بعد تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بالکل ایک ایسے مرحلے پر ہیں جسے make اور break moment کہا جاتا ہے جہاں سے تعلقات کشیدہ اور ہمیشہ کے لیے خراب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس نہج پر نہیں پہنچے کہ point of no return پہ ہوں بلکہ تعلقات ٹھیک بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن این ایسی موقع پر پاکستان کے مخالفین جن میں بھارت سر فہرست ہے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی ہے اور چند ہی گھنٹوں کے اندر چند ہی دنوں کے اندر پوری کی پوری کائع کس طرح سے پلٹی ہے اور افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بزریہ ایران کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جانے کی عوالے سے اب ایک بہت بڑا چیلنج بھی درپیش ہونے جا رہا ہے بہت امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں اور ان ڈیویلپمنٹس کا جو اپی سینٹر ہے ان ڈیویلپمنٹس کا جو اصل مرکز ہے وہ ایران ہے اور جتنی اپ ڈیٹس ہیں وہیں سے آ رہی ہیں اور اس سب کے اندر بھارت ایران کو استعمال کر کے کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے اور وہ ایران جو کہ چند ہی دن پہلے تک طالبان سے گتھم گتھا ہونے کا سوچ رہا تھا اچانک اس نے اپنا رنگ اور ڈھنگ کیسے بدلا کیوں کر بدلا اور 180 ڈگری کا شفٹ ایران کا طالبان کے لیے کیوں آ چکا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہونے والی ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ ناظرین اکرام سب سے پہلے آج سے دس گیارہ دن پہلے کی ایک خبر دیکھیں تہران ٹائمز کی ایران پارلیمنٹ تھینکس آرمی فور تھوائٹنگ طالبان ایگریشن طالبان نے ایران کی سرد کے اوپر جو کشیدگی اور اپنی جاریت دکھائی اس کا موتوڑ جواب دیا سپاہ پاسداران انقلاب نے ایران ٹائمز کے مطابق اور پھر اس ایگریشن کا جواب دینے پر اور طالبان کی بولتی بند کرنے اور انہیں جوابی فائرنگ اور جوابی شیلنگ کر کے خاموش کروانے پر ایران کی پارلیمنٹ نے فوج کا باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کے جو سفیر ہیں اس وقت افغانستان کے اندر کابل میں انہوں نے بھی یہ کلیر سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ابھی کسی بھی صورت افغانستان کے موجودہ سیٹ اپ کو موجودہ حکومت کو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لوگ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ پوری کائک کلپ ہی پلٹ گئی پورا گیم ہی چینج ہو گیا ہمارا دوسمان اتنا ہوشیار ہے اس نے سارا گیم ہی پلٹ گیا تو بھائی یہ تو ڈپلوم ایسی ہے جو کہ آپ سے آتی نہیں ہے سی دی سی بات ہے پاکستان کو میں یہی بولنا چاہوں گا پاکستان افغانستان جب مطلب افغانستان میں تالیوان آئے تھا تو یہ بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اب ہی آپ کو بتا دوں کی ہوا کیا ہے ایکچولی پہ پاکستان سے انڈیا نے ریگویسٹ کی ہمیں سیرا گیم ہوں بھیجنے دیں افغانستان وہاں پر جو ایک کرائیسز آیا ہے وہاں پر جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں بھوک کے کارن مر رہے ہیں ان کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان تو پاکستان یہ اپنی مطلب حرکتوں سے باج نہیں آئے گا اس نے کیا کیا کہ ہم آپ کا گیہ پاکستان کی ٹرک میں بھیجیں گے اور پاکستان کی ٹرک میں پاکستان کے جھنڈے لگے ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں آپ مطلب اس طریقے کی حرکت ہے کتنا مطلب یہ چندی چوری والی حرکت ہے کہ بھارت کا گیہ پاکستان کے ٹرک میں جائے گا ان ٹرکوں کا ایکچولی میں قرائے بھی بھارت ہی دے گا لیکن کہ یہ بھارت بھیج رہا ہے لیکن اس میں جھنڈے پاکستان کی لگے ہوں گے اس طریقے کی ان کی سازس تھی تو اب بھارت نے بھی کہا کہ بھائی چلو تم بھی کر لو اپنے من کی ہم تو یہ ماننے والی نہیں بھارت نے کہا جب تمہیں اپنے جھنڈے لگانے تو پھر اپنے خالی جھنڈے لگا کے ٹرک بھیج دو ہم اپنا مال چاہ بہار پورٹ سے بھیجیں گے بایا ایران تو ایران کے ساتھ بھی بھارت کے رسطے آپ کو پتا ہے کچھ اتنے اچھے نہیں تھے جب سے ایران نے کس میر کو لے کومنٹ کیا ہے لیکن اب وہ سب جو پرانی چیزیں ہیں پرانی چیز کو مطلب بھول کر اور ان کو صدھار کر ایران پھر سے آن گیا ہے تو اچھی بات ہے بھارت اور ایران کے رسطے اچھے ہوں گے کیونکہ ایران ہمیں بہت سارا اوئل دیتا ہے ایران کو سبسکرائب کریں